بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن أبی مجاید بضم النون وفتح الجیم عمران بن الحسین الخزاعی رضی اللہ عنهما أن امرأة من جهینة أتت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهی حبلہ من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا حدا فاقمه علی فدعا نبي اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وليها فقال احسن إليها فإذا وضعت فأتنی ففعل فأمر بها نبي اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشدت عليها ثیابها ثم أمر بها فرجمت ثم صل عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعین من أهل المدینة لواسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للہ عز وجل رواه مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حضرت ابو نجاید عمران بن حسین خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ ارتقاب زنا سے حاملہ تھی اس نے آ کر کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حد والے گناہ کا ارتقاب ہو گیا ہے آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والی وارث قریبی رشتہ دار کو بلایا اور فرمایا اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو اور جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو لے کر آنا چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے بان دیئے گئے پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے ستر آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لئے کافی ہو جائے گی کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لئے کوئی عورت اپنی جان تک قربان کر دے اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحدود میں باب منع طرف علی نفسہی بالزنا اس باب کے اندر اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا ہے محترم حاضرین یہ استغفار اور توبہ کی حدیثوں کا سلسلہ چل رہا ہے گدشتہ کئی دروس سے اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے ایک درس یہ بھی ہے اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو نجید ابو نجید جو نون پر پیش کے ساتھ ایسے ہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں لکھا ہے بظن النون وفتح الجیم نون کے پیش کے ساتھ اور جیم کے فتح کے ساتھ ان کو پڑابون اجید ہیں جن کا صحیح نام جو ہے امران ہے سبحان اللہ ایک صحابی کا نام ہمیں پتا چلا امران بھی ایک صحابی کا نام رہا ہے امران بن حسین الخزاعی قبیل خزاع کے رہنے والے ہیں سبحان اللہ یہ روایت کرتے ہیں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور عورت حاملہ تھی عورت حاملہ تھی اور آ کر اس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے اور یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ زنا کا ہی بچہ ہے سبحان اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے درخواست کی اصبت حدن فاقمہ علیہ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حد میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس پر اسلام میں حد قائم ہوتا ہے اے اللہ کی نبی اس کی جو بھی سزا ہے آپ مجھے دیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ دار شخص کو بلا کر والی جس کے کہتے ہیں دیکھئے یہاں پر اس حدیث میں لفظ ولی استعمال ہوا ہے فدعا نبی اللہ ولیہ اللہ کی نبی نے اس کے ولی کو بلایا ولی کون ہے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے یہاں پر آتا ہے ولی باپ ہوتا ہے یا کوئی بھی گارڈینس اس کا ذمہ دار یہ ولی ہو سکتا ہے اگر باپ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر اس کا ذمہ دار اس کی سرپرستی کرنے والا فدعا ولی ولی کو اللہ کی نبی نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اسے وسیت کی احسن الیہا اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کو لے کر جاؤ کب تک جب تک کہ بچہ اس سے پیدا ہو جائے یہ بچہ جنم دے دے جب بچہ جنم دے دے تو پھر میرے پاس لے کر آنا تو ولی نے اسے ہی کیا ففعل فامرہ بہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب واپس آئی ایک حدیث میں ایسے بھی آتا ہے محترم سامعین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ واپس جا کر کے جو ہے جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا تکڑا ہو تب واپس آنا تاکہ بچے کے دودھ کی مدد بھی مکمل ہو جائے سبحان اللہ تو پھر وہ عورت گئی اور وہ جا کر کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا تکڑا پکڑ کر لے کر آئیں اس عورت نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ کے فرمان کے مطابق یہ روٹی کا تکڑا ہے اب مجھے رجم کر دیجئے اب مجھے سزا دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی طریقہ ہے سزا دینے کا اس طریقے کے مطابق اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مرضی کے مطابق اس کی خواہش پر اس کے سوال کرنے پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کر دیا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جنازی کی نماز بھی خود اللہ کے نبی نے پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اعتراض کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض لفظ بڑا ہو جائے گا سوال کیا شک آیا حضرت عمر کے دماغ میں اس کو دور کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں کے ساتھ جو عربی میں ہیں حضرت عمر پوچھتے ہیں تُسَلِّ عَلِيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسَلِّ عَلِيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اس پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی یہ زانیہ عورت ہے اس پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے وَقَدْ زَنَتْ حَلَانْكِ یہ زنا کر چکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جواب دے رہے ہیں عمر تم جانتے ہو اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے سبحان اللہ اگر یہ مدینہ کے ستر صحابہ پر اگر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی اپنی جان تک دے دے اپنی جان تک قربان کر دے سبحان اللہ یہ خلاصہ ایک کلام تھا اس حدیث سے جو باتیں ہمارے سامنے نکل کر کے آتی ہیں کچھ باتیں ہیں محترم دوستوں اسے ہم پڑھ کر سمجھ کر انشاءاللہ تعالی ہم اس حدیث کو انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابہ کے اندر کس طریقے کا خوف ہوتا تھا سبحان اللہ ڈر جو ہے عذاب کا ڈر قیامت میں جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کا خوف اور جو جہنم کا عذاب ہے اس کا وہ کس خدر بڑا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر سبحان اللہ صحابہ اکرام رضون اللہ علیہ مجمعین اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ وہ عذاب کے مقابلے میں وہ سزا کے مقابلے میں دنیا کی جو سزا ہے وہ چھوٹی ہے اس لئے ہم یہیں پر یہ سزا اگر لے لیتے ہیں تو پھر بعد میں ہم انشاءاللہ بچ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں یہ ہو سکتا ہے ایک گھنٹے میں یہ سزا ختم ہو جائے دو گھنٹے میں ہو جائے ایک دن میں ہو جائے مگر وہاں پر جو سزا چلنے والی ہے جس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے سبحان اللہ کوئی حد نہیں ہے ایک سال بھی ہو سکتا ہے سو سال بھی ہو سکتے ہیں ایک ہزار سال بھی ہو سکتے ہیں ایک لاکھ سال بھی ہو سکتے ہیں اس لئے قرآن مجید نے اس کی کوئی لیمٹ تیمی کی ہے قرآن مجید نے جو لفظ اس کے لئے کہا ہے ایک مدت ایک لمبی مدت اور کہیں کچھ گناہ کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خالدن مخلدن فیہا سبحان اللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو جان سے مار لیتا ہے خودکشی کر لیتا ہے اس کے بارے میں جو لفظ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خالدن مخلدن فیہا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا حالانکہ پوری روایتوں کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ اسے جہنم سے نکالے گا انشاءاللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے یہی صلف صالحین کا عقیدہ ہے مگر لفظ اللہ کا کیا ہے آپ غور کیجئے کتنے ہزاروں سال جلنے پڑھیں گے وہاں پر اور سزائیں کتنی خطرناک ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین یہ دنیا کی سزا کو چھوٹی سمجھتے تھے اور اس کو اپنا لینا آسان سمجھتے تھے میرے بھائیوں یہ خوف بس ہمارے اور ان میں فرق یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت پر بہت زیادہ کمزور ہے یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں بہت آرام سے گناہ کرتے ہیں اور ایسے بھول بھی جاتے ہیں گویا کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے یہ پہلی بات ہے جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے آپ غور کریں گے تو بہت ساری بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی دوسری بات ایک آدمی نے گناہ کر لیا جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے جو ہے زنا کر لیا زنا کرنے کے بعد اس کے لئے بہتر کیا ہے وہ توبہ کر لے اور دوبارہ زنا نہ کرے سچی پکی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہ لے یا پھر وہ قاضی صاحب کے پاس جا کر یہ بولے کہ میں نے زنا کر لیا ہے اس کی جو بھی سزا مجھے ہے وہ مجھے دے دیجئے دونوں میں بہتر کونسا ہے ایسا کچھ علماء اکرام جن کا نام شیخ البانی ہے شیخ بن باز ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے یہ تینوں نے ایک سوال کیا ہے قد یکونو الانسان اتعب توبتا نسوحا و ندیم وعارفا من نفسی انہو لن یعوت ایک آدمی نے توبہ بھی کر لیا نسوحا توبتا نسوحا اور اسے یقین بھی ہے کہ میں انشاءاللہ ایندہ یہ کام نہیں کروں گا میرے سے غلطی میں کام ہو گیا و ندیم شرمندہ ہے وعارفا من نفسی اور اپنے آپ کے بارے میں جانتا بھی ہے کہ انہو انہو لن یعوت کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا اسے اتنا یقین بھی ہے سبحان اللہ تو اس کے لئے کیا بہتر ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی یا وہ گناہ کو چھپا کر کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو چھپا کر سچی پکی توبہ کر کے رو کے گڑ گڑا کر اگر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانتا ہے وہ زنا کے بارے میں تو علماء اکرام کہتے ہیں فہذا الافضل تو اس کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ جو ہے اس گناہ کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت کی بھیگ مانگ لے توبہ کر لے بس شرط ہے کہ اس کو یقین ہو کہ میں دوبارہ اسے نہیں کروں گا آگے سن لیجئے گا اسے لئے کہ جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَاف رہا وہ انسان جسے ڈر ہے اللہ تکونا توبته نسوحہ کہ میں کتنا بھی توبہ کرلوں میں زنا کروں گا پھر دوبارہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے وَخَافَ أَنْ يَعُوتْ وَيَرْجَعِ لَى الذَّمْ بِمَرَّةً اُخْرَى اسے ڈر ہے کہ وہ دوبارہ یہ غلطی کرے گا فَهَذَا الْأَبْضَلْ فِي حَقِّهِ أَنْ يَذْحَبْ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ جائے ولی کے پاس جا کر کہہ دے کہ نہیں میں نے کر لیا ہے آپ مجھے حد قائم کر دیجئے مجھے مار دیجئے میں دوبارہ کر سکتا ہوں یہ ایسے انسان کے لئے بہتر ہے کہ وہ جا کر ولی سے کہے قاضی سے کہے حکمران سے کہے اور وہ اسے سزا دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالے یہ دوسری بات جو اہل علم حضرات نے اس سے نکالا ہے کہ توبہ آدمی کے لئے بہتر ہے اگر اسے کانفیڈنس ہے یقین ہے اسے کہ میں دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں کروں گا تیسری بات سبحان اللہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں اسلام میں سزائے سخت ہیں سبحان اللہ کیوں ہیں اس کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیوں سزا سخت ہے سزا سخت اس لئے رکھی گئی ہے تاکہ گناہ کم ہو سبحان اللہ سزا اگر ہلکی ہوگی تو گناہوں کی کسرت ہوگی گناہ رکیں گے نہیں اور زنا ایک ایسا گناہ ہے ریپ ایسا گناہ ہے لڑکیوں کی عزت سے کھیلنا ایسا گناہ ہے اگر اس کی سزا اتنی سخت رکھی گئی تو دنیا میں ہر بیٹی محفوظ رہے گی ہر عورت بچ کر رہے گی کوئی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں دالے گا نہ اسکول کا ڈریور چھوٹی بچی کو چھوئے گا نہ کوئی اور آدمی مل کر چار پانچ آدمی کسی لڑکی کی عزت سے کھیلیں گے کیونکہ انہیں دماغ میں رہے گا اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہمیں برسر عام کھڑا کر کے پتھر سے مار مار کر ہماری جان لے لی جائے گی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی بچی کو گندی نگاہ دیکھ سکے کیونکہ سزائیں یہاں ناربل ہیں آدمی گھستا ہے لوٹتا ہے عزت سے کھیل لیتا ہے بچیوں کی اور پھر تین چار دن میں یا تین چار مہنوں میں واپس باہر گھومتا رہتا ہے سڑکوں پر پھر کیا کرے گا ہر آدمی کرے گا پھر ہر آدمی دوسرے کی عزت سے کھیلے گا اس لئے اسلام نے سزا کو سخت رکھا ہے تاکہ گناہ کم ہو جائے اور الحمدللہ اس وقت ساری دنیا کے اندر سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پوری دنیا میں زنا سب سے کم ہوتا ہے سبحان اللہ جی ہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے سبحان اللہ ایک سیکنڈ میں کتنے لوگوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے لوگوں نے جو ہے اس کو بھی پیش کیا ہے صرف ایک ایسا ملک دنیا کے اندر جہاں ریپ کی تعداد نئی کے برابر ہے وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو اسے سزا سخت ملنے والی ہے سبحان اللہ یہی وجہ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کئی عورتوں نے دلی کے واقعے کے بعد یہ کھل کر سامنے کہا تھا یہاں یہاں پر سعودی کا قانون ہونا چاہیے تاکہ یہاں ہماری عزت محفوظ رہ جائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ